انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے سورج کی شوائیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شوائوں کو روک دیتے ہیں اس طرح گناہ کتنے ہی زیادہ تاکبر ہوں نماز ہی نہیں روک دیتی ہے خوفِ خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا ایک مسکراہت اور دوسری دعا تکتیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کیا کر تو اتنا عقل مند نہیں جو خدا کے ارادے سمجھ سکے ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں بزرگ نے مسکراہ کر کہا تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہاری لئے اچھا ہوتا ہے زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جاؤ گے ایک نماز مت چھوڑنا کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں اور دوسری اپنی نظر کی حفاظت کرنا کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں رب کو اوپر نہ ڈھونڈ ذرا سی گردن نیچے کر رب تجھے اپنے دل میں ملے گا نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے اپنی نیکی چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہ چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ میں گناہ دھونے جا رہا ہوں زندگی کی ساری خوشیاں اور بلندیاں اللہ تعالی کے آگے جھکنے میں ہیں شطرن کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم وقت اعتماد اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اٹھ جائیں تو واپس نہیں آتے بہت اچھا لگتا ہے تو اسے مانگنا ہے میرے اللہ ساری زندگی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا اور ہمیں بری نظر برے لوگوں بری گھڑی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا آمین آمین